الحمدللہ رب العالمین والصلاة والعلا سیدن انبیاء ابن مرسلین السلام علیکم سارے پرامان جی کیلی بھی محفل کرنا جو جلدہ تلدہ رسول دا ذکر بھی ضرور شامل کرنا چاہیے دا کیونکہ ساڑھا مین مقصد دنیا دیانا دے ہے باقیوں نے انشاءاللہ سی مون بائی دے جس کا شروع کر دیں کنہ 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 کسی انشاءاللہ السلام علیکم راتی آرانا تسریم صاحب نائم بائی چھوٹا نائم بائی دی سارے میسی سننے لے میں سارے الحمدللہ بارہ اکوائی دے دوڑنے تیار چیدرین سبھا بوٹکے سننے لے سارے تے آج مون بائی دے ڈسکیسے بلکل اسی طرح گال لے جی مون بائی نو میرے ذہن چکڑی گال لے جی مینو تے آرانا تسریم نائم سائن صاحب انہ نے مطارف کر رہا ہے سوئے ماشاءاللہ بہت اچھا کھ لڑی گئنو انہا بیچا سی یوٹلائز کرنا ہے تو میرے ذہن بچے نا جی دو تصویر حقیقت بات ہے لے تاک پوری ذہن چھوٹا نے ایک کدو مون بائی نو پہلی باری دو یہ گوئی تے لیکھیا سی لیکن کدو کرکٹ بیس تے انہا مینو مطارف کر رہا ہے نا جی پتلے جی تے لنبا ماشاءاللہ کاد سیتے ٹوپی ہیں کے لیے کرکٹل لیندنے کو ٹوپی میں نے انہا زین دے مطابق نیلی سیدنے لئی زین چا تو ریان بھائی نے کڑے انہا میں کرکٹ بچے چھوٹا گروانڈ کڑا سکول آلا وہ دیکھے آدھے تھا کہ انہاں دی بالنگ دا سٹائل چھوٹا 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 بچے اندے سی وہ جامپ لیا کے بالنگ کرنے مجھے دے تک ہوں میری نظران دے سامنے اسلام علیکم و رحمت اللہ جی تمام دوست حباب نو کیا چاہرہ جی سب ٹھک تھاگ نی آج ناب ٹاپک مون بائی دا بلکل یادہ شیئر کرنے چاہیے نے مورونا دا ٹیلنٹڈڈا جی دسنا چاہیے جی ساں جیسا ننا کسا نو پتا ہے مون بائی نو پرس ٹائم کے لئے کھیل دیاں دیکھیا نا جی خیل دیاں گی دیکھا بلکہ آئے نے گرونڈ ویچ اس ٹائم میں پڑھ دیاں دیسی یونیورسٹی ویچ لور چھوٹیاں تھے آئے سانتے ایک دن آئے نے کھیلنے واستے تارف بھی غالباً اس لئی ہویا پھوڑا بھوڑا بھوڑا بھی ہے اس لیکن اس لئے تیلنہ تارف ہویا گرونڈ ویچ کہ ایک سٹیلش پلیئر کہ لو کہ لو کہ ٹیلنٹ ماشاء اللہ پھر وہ ہے ہی بہت لاجباب کہ لو کہ لفظ نہیں ہے کہنے ہاں لیکن انہوں نے بارے کی کہ یہ کہ جیڑا انہوں نے ٹیلنٹ سی جس طرح پر پور انداز میں انہوں نے ایک جو بنت انہوں نے کھیل دیاں دیکھا نا جی اپنے نال یعنی کہ وہ ایک لانگ ٹائم سڑھنا کھیل لے دیں کہ ون مین شو سی سڑھی ٹیم میں چھے مون بھائی ون مین شو سی بہت سرین ٹیم آئے کہنے ہاں کہنے ہاں مون نو آؤٹ کر لو باقی ٹیم خیر ہی ہے وہ واقعی دفعہ ہی ہے کہ مون بھائی پہلے ایک دو گرانچ آؤٹ ہو گیا پچھوں سی پھر ستر اسی جو بھی رہ اندازہ کہ مون بھائی کو پانچ ساتھ اوبر کھیل جاندے تو فرز بھو تو ہوتے بھی کر دی دا تھی تھا کوئی شاک نہیں نا مون بھائی کہ کہ لو کہ ایکسٹر ٹیلنٹیڈ پلیئر نے سٹیل ہجے بھی ہونا چاہاں میں سکل دیکھی پچھے جے کھیل دیا لیکن کیا کہ وقت دی مسئولیات دنال دنگ سے چلو اسیں چھاڑ لیتا ہی دور ہوگئے کرکر تو انہوں نے ایک ٹیم فیر نہیں ملدا ہی ہاں بھی کرکر تو دور ہوگئے لیکن جیڑا انہوں نے ٹیم گزا رہا ہے یہ دے اس پریئر دے بیچ کہ میں انہوں نے رہا ہے دوزار ساتھوں لے گے تقریباً دوزار نون دا ستاک میں انہوں نے اس لیول دا پلیئر یعنی مون بائی دے لیول دا پلیئر ساتھے ٹیم سے نہیں آیا اور نہ ہی ہی اپنے قریب قریب دیکھیا ہے کوئی ایسا اچھا پلیئر بہت نہ بہت کے لئے ہیں ہوں بھی ایک مکس دے ٹیم سے ٹھیک ہے چاکو ساتھا چلو پھر رو رو جی نہیں رہ گیا نہ ہی پلیئر سرین لیو نا کل تو اس تو بات ہے جو ڈیوی اسی جاندے رہے ہیں دوکہ سب بھی ٹیم لوی میچ کھلے ہیں ہاں میچ ساتھا ہندہ سی سیمیانی ٹیم دار انہوں نے کوئی ایک دو پلیئر سی کہ جب اچھے پلیئر سان لیکن مون بائی دی انہوں نے جب ایک نمائیہ کلاس سی سواہے جاندے سے ایسی ٹورنمنٹ کھیلن کہ کیا بات ہے کہ بہت ساری یادہ ایسی ہیں کہ کلے نے میچ دایا سانوں یعنی کہ اوپنر گئے نے اچیس کر کے واپس آئے نے دینا بہت اچھے پلیئر اور بہت نفیس شخصیت اور بہت ہی اچھے انسان اللہ 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 نا سید دے اور اپنے سمائے دکھے آمین سماؤں جی اسلام علیکم آنجی آجی صاحب کیا ہے اللہ جناب آنجی مون بائی نو نیت پہلی باری کرکٹ دے ویچ شایدالی گروہنڈ ویچ دیکھیا سی یعنی کہ انہوں پہلی باری اتھے بیٹنگ کر دے نو ماشاءاللہ سوالے نمی نو اسی پہ جون جو بندہ نکھل دا جاندہ ویچ دی کوالٹی پیدا اندے جاندی ہے تو مون بائی باز کڑے کوالٹی پلیئر ہندے ہیں نا جی پہلے دن تو ہی انہوں نے گریٹنس نظر آ جاندی ہے تو مون بائی بیونہ ویچ شامل دبی کنا ویچ پہلے دن ہی گریٹنس پائی جاندی سی ماشاءاللہ گریٹ پلیئر ہے دیکھر کر کلاب دے اسلام علیکم جی بعض میں انہوں نے کرکٹ کھیل دے ہم بھی خیر سٹارٹنگ ویچ دیکھا تو سٹارٹنگ آئے نے پھر میں دوزار دو ویچو پھر انہوں نے ڈیٹا نہیں یاد رہا نہیں لیکن انہوں نے اپنے مطلب دیٹا یاد رہا نہیں دوزار دو جون ویچو میں دبائی گیا اس تو پہلا پہلا تقریبا تقریبا میں کرکٹ ناٹی آچ رہے ہیں وہ چلسے جو مون بائی نے دیکھا کڑا کھیلدہ بیکیا باقی پھر میں دبائی تو چھٹی ہیں کوئی کوئی میں آئی ویہتہ رہنا تھا دیکھن میں دوزار دس ویچنہ جی دوبارہ واپس آئے ہیں وہ جس سے کافی انہوں نے جا کے میں میچ دیکھے نے وہ میرا خیال ہے کی مکھناڑی تک جاندہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ایکسٹرارڈنی پلیئر سان بہت ایکوالیٹی ہاں جی بھائی والکم اسلام جی بھائی ارشان جی اسے ہیں گھالا جنب یہ توارڈے جیڑے نا جی وہ کہلو کہ پھر گھارڈی جیڑا کہنے نا کنڈے ہوئے پلیئر تو انہوں نے پھر کیا بات نا جی یہ تو انہوں نے خوشکسن پھی ہے کہ توارڈی انہوں کوچنگ ملی تھے باقی سانتے جدو ملے اسلام تالڈی پلیئر بڑنے ہوئے سی یعنی جدو میں انہوں نے کھیلنا دیکھیا کھیل دیا اسلام تک پلیئر ماشاءاللہ اسلام باقی ہاری انسان ہے نا جی دیکھو انسان نو زندگی اکواری مل دی ہے لیکن جو جنیر بچے سندھے نا جی دوسری گالہ بھی کوئی بھی انسان ہے نا جی معصوم نیا نبیان تلابا وہ چوٹیاں موٹیاں سٹیک آن انسان وچ ہوندیا نا لیکن ایک لائف وچ بندے نا آئی ڈیال بننا بنانا ہونا کسا جی ہون مون بائی دی پروسنالٹی دیکھ لو ماشاءاللہ انتہائی پڑے لکھے انسان بہت نفیس اخلاق اور اللہ کوالیٹی دے کرکٹر یعنی کہ دو چاکے ہیں بہت بہت ایک چیز ہوندھی ہے مون بائی نے ماشاءاللہ بہت کوالیٹی دی کرکٹ کھلی ہے یعنی کہ ون آف دی بیسٹ یعنی کو دی بیسٹ پلینا ذکر کریے نا تے اسٹیڈی کھی نہیں جا سکتی نا دب گیا لیکن ایک چیز ہوندھی ہے بھی ہر دور ویکچے نا اس دور دی کوالیٹی دی سانر پلیئر ہوندھی لیں اور بھی کھلاڑی دو چاکے دہانے لیکن ایک چند بہت ہی ہائی لیول دی پلیئر دیں نا جیونا رچپون بائی یعنی کہ بہت ہی ہائی لیول دی پلیئر سان اسلام علیکم تمام گروپ میمبرز کو تمام سینئر جونئرز کو مبین اسلام کا اسلام اور دوسرے نمبر پہ نایم بھائی آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا ابھی میں نے آپ کا وائس میسج ہونا تو آئیڈیا ہوا کہ آپ نایم بھائی آپ ہیں مجھے چونکہ ایک دو تین نایم بھائی ہیں اسی گروپ میں تو ان میں ڈاؤٹ تھا دوسرا آج بڑا خوشی ہوئی آپ لوگوں کی ڈسکیشن اور پرانے میچز کا سن کے میں اگر اپنی بارے میں بات کروں تو سب سے پہلے مجھے جو گراؤنڈ میں لے کے جانے والے تھے وہ نایم بھائی اور رانہ تسنیم یعنی سائن جی مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں یہ اپنے سکول والے گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھا میرے ساتھ چیلنگ لگایا کہ میں تمہیں ایک کور کرواتا ہوں تو مجھے چھککہ نہیں لگا سکتے تو بائی لک انہوں نے بال کروائی پہلی ہی بال کروائی تو میں نے انہوں نے بہت لمبا سا چکہ لگایا تو اسی دن سے مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے آئندانہ بڑی ٹیم میں کھیلنا ہے میں ابھی بہت چھوٹا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں بڑی ٹیم کے لیے ارجسٹ نہیں ہو پاؤں گا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کوئی میچز تھے انہوں نے مجھے کھیلائے پہلے گراؤنڈ میں لے کے گئے پھر وہاں پہ دو چار دن پریکٹس کی بس دو چار دن پریکٹس ہی کی تھی کہ شیدہ والی میں ایک ٹورنمنٹ تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں آپ نے مجھے نئی بھائی نے ریکمنڈ کیا کہ تم جاؤ اوپنر جاؤ یا شاید ون ڈاؤن جاؤ اور ان کا بالر تھا شاہد کسائی کے نام سے جانتے ہیں اسے شاہد تو اس میں بالنگ کروائی اور وہ بڑا ان کا سپیڈ سٹار تھا اس وقت اور مجھے جیسے آپ نے بتایا آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ فاسٹ بالنگ کا اچھا ماہر ہے اس نے بال کروائی تو میں نے اس کو چھکا لگایا پھر اس نے مزید بالنگ کروائی چھکا لگایا پھر مجھے یاد ہے کہ اس سے نیکس میچز میں سائن جی مجھے خود آکر گھر میں انتظار کرتے رہے کہ میں نے اسے لے کے جانا ہے میں کہوں گا کہ مجھے بڑے پلیٹ فارم پر لے کے جانے والے آپ ہی لوگ تھے اس کے بعد پھر آہستہ 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 گیم امپروو ہوتی گی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت دی ورنہ میں اس قابل کا ہوں پھر جب یہ کرکٹ کافی امپروو ہو گئی تو پھر میں مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہمارے یہ سینئر پلیئرز میں سے کوئی آگے میں کھلاتا تھا اور جب یہ واپس جاتے تھے مطلب باہر سے آتے تھے اور پھر کچھ عرصہ ہمارے ساتھ کھیلے اور باہر جاتے تھے دو دن میں تو بہت اداس رہتا تھا کیونکہ جو اٹیچمنٹ ایفیلیشن ان کے ساتھ ہو جاتی تھی اور پھر جو سیکھنے کا مکہ ملتا تھا جو ان سے انکریجمنٹ ملتی تھی اس کو دیکھ دے کے تو بندہ دو چار دن تو گراؤنڈ میں جی نہیں لگتا تھا اسلام علیکم جی مبین اسلام آپ اس وقت آن لین ہے تو آپ سے ہی باشروع کر لیتے ہیں کہ وہ چھکا میں نے خود کھایا تھا بھائی جان آپ نے مارا نہیں تھا ٹھیک ہے ہاں تو آپ دونوں خاص طورتے رہان اور آپ دونوں میں قابلیت تھی کہ آپ بہتر کھل سکتے تھے آپ میں اس وقت بھی نظر آتا تھا کہ آپ اچھا کھیلتے ہیں تو اس لیے وہ چھکا میں نے خود کھایا تھا آپ نے مارا نہیں تھا اوکے جی بھائی مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے کھایا تھا آپ کو پتا تھا یہ اگلی بال کو بہت اچھا کھیلتا ہے آپ نے جان بوجھ کے پہلی ہی بال اگلی کروائی اور وہ میں نے چھکا لگایا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور اسی دن کے بعد پھر آپ نے مجھے کہا میں نے تمہیں لے کے جانا ہے اور ہمیشہ سے آپ میں نے آپ کا نام سب سے پہلے اسی لیے لیا کہ مجھے یاد ہے کہ اگر مجھے کسی نے بڑے گراؤنڈ تک لے کے گئے اور میرا انتظار کیا مجھے لے کے جانے کے لیے وہ آپ ہی تھے لیو سائن جی آپ تو مرے دل میں بستے ہیں اسلام علیکم باقی زیادہ کھیلنے کا موقع تو مجھے حاجی شہزاد صاحب کے ساتھ باقی نعیم ہے ریحان یاسر مطلب ہمارا بیچ تو یہ ہی تھا بہت کم کھیلے نعیم بھائی کے ساتھ بھی حاجی عرشت صاحب نے کافی کرکٹ کھیلائی ہمیں اس اپنے گراؤنڈ میں اور کافی میچز بھی لے کے گئے تو تمام سینئر جتنے بھی تھے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا دیفنیٹلی اس میں وہ ہمارے لیے سب سے پہلے ایک انسپریشن تھے موٹیویشن تھے انہی سے انسپائر ہوکے ہم نے سیکھا شاہد اسلام بھائی جو ہیں ان کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ میں کس طرح سے اگر مجھ میں کوئی غلطی تھی تو شاہد بھائی مجھے ٹھیک کرواتے تھے کہ یہ اس طرح سے کھیلنا ہے تھوڑا عرصہ کھیلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ گراؤنڈ میں تھے کوئی تو تو میں میں بیس ہو گئی لڑائی ہو گئی انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا لیکن یہ ہے کہ انسپریشن تھے بیٹنگ کرتے ہوئے میں انہیں دیکھتا تھا پک اچھی تھی میں سوچتا تھا کہ کبھی میں بھی اس طرح کا کھیل سکوں گا باقی حاج جی شہزاد صاحب کے ساتھ بہت کھیلا انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیا ان کا تو میں ہمیشہ شکر گزار ہوں جہاں پہ ملتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے خاص طور پہ حاج جی عرشت صاحب کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ذینی طور پہ نا بائے برت ایک جو ہوتا ہے نا لیڈر وہ لیڈر تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہاں پر کس کی کیا ضرورت ہے اور کیسے کھیلنا ہے اور یقینا یہ بہت اچھا انہوں نے منیج کیا بہت کم دیکھا ان کو لیکن جب ہمارے ساتھ کھیلے تو میں نے ان میں یہی کالیٹی ابزور کی کہ یہ ہر پلئیر کو جانتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس کو جانا ہے اور پھر پر موڈ کرتے ہیں مطلب ان کو گائیڈ کر کے کہ یار تم یہ کر سکتے ہو اور تم ہی کرو گے جب یہ ایسی رسپانسپلٹی ڈال دیتے تھے یقین کریں وہ ہو جاتا تھا ہم شکریہ بہت بہت شکریہ تاڑے ویچے قابلیت سی خاص طور تے ریحان نو میں دیکھ دا سی چھوٹے سی بچے سی گرونڈ چاندے سے کھیل دے سی تیرے ویچ بھی قابلیت سی جس میں بیڈ پکڑ دے سی اور سٹیل دے دے سی تو پتہ لگ جاندہ سی گا کہ اچھا کھیلے گا او دے ویچ میں اپنے کوئی وڈیائی نہیں بیان کرنگا کہ شاہد اسلام نو تکے نہ لے کے جانے اللہ بندہ میں خود ہیں او دے ناصر شاہد اللہ نو جنہ نصیب کرے اس نو بھی گرونڈ دے ویچے لے جانے اللہ میں دونہ نو میں لے کے جاندہ سی مجبور کردہ سی کہ نہیں تو سی گرونڈ چاہو شاہد اسلام بہت اچھا پلئیر سی کا بہت کم کھیلے آئے اگر او دا کمپیر کریے بے شک میں تیری گیم زیادہ بات چنی نہیں دیکھی سب منڈیاں کو سنے آئے تیریف کردے ہیں تی خوشی بھی مصورت سن دیئے لیکن جسا اسی اپنے تو سینئر نال کھیلے ہیں انہ ویچوں میں نو زہد ایک نظر آیا اپنا رانہ زہد اگر اسی اپنے چھوٹیاں چوکر کسی نال کھیلے ہیں تو شاہد نال برابر کھیلے ہیں تقریبا بہت عرصہ کھیلے تی شاہد اسلام نو میں زہد دا دا نیم البدل سمجھ دا سی کہ دونوں سٹیلش بیٹسمنٹ سی اور میرٹ تے کھیل دے سی گے بہترین کھیل دے سی گے تی اے دونہ تو بات اگر کسی نو میں کواں گا میں نہیں کہن دے کہ عرشی صاحب نے تی اڈا ذکر کیتا ہے میں سننے نے سارے کہ مبین صاحب نے بے شاہد بہت اچھے تسی ہوگے میں تی انہوں اتنا نہیں دیکھا تریب سنی ہر ایک دن مو سنی ہے تے بے شاہد ضرور ہونگے تسی بہت اچھے ہونگے اچھے پلیئر ہے تے اگر میں سینیرہ بچوں اگر ذکر کران تے پھر اپنا عرشی صاحب اپائی بھی نے دوست بھی نے انہوں دا ذکر انتہائی ضروری اندھا ہے کہ اس دوں کے وہ ایک مین کردار رہے ہیں پورے ساڑے گروپ تو پہلے باچے اور تھرڈ تین جنریشن سمجھ لو کہ انہوں میں سی میک کھیلے ہیں عرشی ضرور کھیلے ہیں یہ دونوں اسی تقریباً بہت لمبا پیڑ کھیلے ہیں اور نال نال چلے ہیں تے انہوں میں عرشی صاحب دا بہت زیادہ حساب دا سی ہر میک دے ویچے پلاننگ نال کھیلنے دا سلام علیکم ہنجی مون کیا لے ٹھیک ہو چا مون جیس ٹورنیمنٹ دا تو سی ذکر کر رہے ہونا اس ٹورنیمنٹ چاہتے ہیں دو تین سٹار ملے اس ٹورنیمنٹ تو بعد وہ ٹورنیمنٹ تقریباً دو زار دے لگ بھگت تھی اس دور چے عرشی صاحب بھی باہر چلے گے تھی ریاض بھی باہر چلے گیا تھی ساڑے کافی سینئر جڑے نا اس دور چے شیزار صاحب باہر نہیں میرے خیال شیزار صاحب ایتے ہی سی کافی سارے سینئر ساڑے نا اس دور چے باہر چلے گئے ہو ایسی بلکل ٹیم جیڑی ہے نا ری بیلڈنگ دے پراسس چاہتے ہی اس دور ویچ میں اور رانہ تسنیم اے دو اسی پرانیاں چوزی باقی سار حاجی امران صاحب ایک ایسی باقی تو سی سارے نوے لڑکے اس دور چاہے ہو اس دور اوسٹورنامنٹ تو جیڑے میں نو نظر آئے سی سٹار اور جیڑے ساڑے بلکل اس دور ہیدری کرکٹ کلاب دے بھی سپر سٹارز بنے اونا چاہے ایک مبین شاہد اسلم مبین اسلم ایسا انو اس ٹورنامنٹ تو بعد ملے سی اور یاد ہوئے گا تو انو اس ٹورنامنٹ شاہد اسلم نے تین تینور کی تے حاجی امران نے تینور کی تے اور میں اور رانہ تسنیم ہندے سی یا اشرف جڑا میرا ڈھونا ہے او دے ذریعے سی او بالنگ ہویا رہا کران دے رہے ہیں اینا لڑکے انا لسی او ٹورنامنٹ کھیلے ایسی تو بڑا یاد گا ٹورنامنٹ ہے جی او دے چھو ہاں یاد ہے کہ اس تو ہفتہ کو شاہد ہویا سی تو انہا تھی گرون چانے آ مبین توڑے منطلق کارنک کار رہا تو میں دیکھیا کہ اے یار فاس بالر نو بہت اچھا کھیل دا ہے تو میں ہی کیا سی کہ نہیں یہ چک بساو ہے دی جی ڈی نا پیس بیٹری او بہت زبردست ہے او کسائیاں دا لڑکا ہندہ سی شدہ ہندہ سی اس طرح کر گئے نا بڑے تیز بالنگ کرنے آ لے سی میں کہا اے نا نو شاہد اسلم اور مبین جڑا ہے نا او اچھی طریقے نا ہینڈل کرن گے اور اللہ دے فضلنا سی اپنے اس ٹکچ کامیاب رہے سی اور ٹرنامیٹ بھی اسی ون کیتا سی اور اس سائن جی تو ان لے گے سی اس گرونڈ چی میں وڈے گرونڈ جڑا نہر اللہ گرونڈ ہے نا اس تو پہلے میں نہیں سی دیکھیا مون نو کھیل دے ہویا سائن لے گے گیا اور سائن نے کہا کہ یار ہے مونڈا ہے دے چھ بڑا ٹیلنٹ ہے اس نو ہی کھلا نا اس دور چھوڑی بہت بالنگ میں کرتا سی سائن سی نہیں مندھا سی تو میں دیکھا کہ ٹاف ٹائم دے رہا ہے سارے ہم باز رہاں مون اللہ ٹرنامیٹ شروع ہو گیا سی اس تو بعد اس ٹرنامیٹ تو بعد پھر مون نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھیا اسی تو آلماسٹ اس دور چھوڑوں نہ لے ہو گئے سی اس تو بعد میں بھی بہت کم کھیلے ہاں مون تیرنل مل کے کھیلنے دا بہت کاتے تفاق ہویا ایک کو ٹورنامیٹ یا شاید چند میچز ہو گئے اور اس تو بعد سائن جی بھی بہر چلے گئے میں بھی ڈیوٹیز دے مطلب وجہ تو موٹر ویچو بیسی ہو گیا لیکن سائن دی مون دی ریکمینڈیشن سائن دی سی کہ یار اسنو کھلاو مونڈے نو ایدھے چھو ٹیلنٹ ہے تو چار دن ہوتے پریکٹس کی تھی اس تو بعد ماشاءاللہ پھر مون اوپر ہی مون مون ہو گیا چاندی طرح چمکنا شروع ہو گیا اور دوسری گال ہے رانہ صاحب نے آج تک آج تک کوئی بھی ایسا بیٹس میں نہیں پیدا ہوئے رانہ تسریم نے چھکا مار سکے جنہاں کلوینا نے چھکے خوا دے خود خوا دے اپنی مرضی نہ کھا دے ورنہ کسی دی کی جورسی رانہ صاحب نے چھکا مار سکے ہاں جی نہیں بلکل ٹھیک ہے رہے دوسری میں نو واقع ہفتہ کیوں ایسی اور یقین انو میں ہسائی جی لے گئے سی اور گراؤنڈ دیوچ چاند دینی کھیلے سی اس وقت ٹورنمنٹ آ گیا واقعی اس وقت ساڑے بہت کٹ مطلب میں تھوڑے بہت کٹی کھے لیا لیکن اس وقت میں بھی لاہور پڑن چلا گیا بی ایسی دیوچ ایڈمیشن ہو گیا سی اس وقت پھر بہت کٹ یعنی تھوڑے بہت کٹ سی ایسا والے نال والی بال دیوچ تھوڑا جا ہے سی لیکن کرکٹ دے والے نال نہیں سی کرکٹ دے وچھ پھر بہت کھلی لیکن اس لے توسی نہیں سی جونیر ریان ہو گیا سا ڈین آر یا نائیم ہو گیا عابد رانہ ہو گیا اس طرح دے پلیئر سی اسی پھر دوبارہ اس کلاب نوں مطلب کافی دیر کانٹینیو وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی نہیں بھائی بیل کو لس رہی ہیں مون بھائی تسی تے خیر تھوڑا دیکھیا سی تو بہت زیادہ دیکھیا نا مون بھائی نال تقریبا داس بارہ سال سلسل تے مون بھائی کمال دے جڑھا نہیں وکٹ کی پر کمانگا بیسٹ مین میں نہیں مننا مون بھائی نوں بے شک میں انہیں کو چھے چھکے بھی کھا دے وے مون بھائی کلوں لیکن میں جڑھا نہ انہیں بیسٹ مین نہیں بنا گا لیکن کیونکہ گرونڈ بیچ میرے مخالف سب تو جڑھے مینوں نے چیلنج جڑھے مون بھائی انہیں سی لیکن وہ میشہ چیلنج جڑھے مین کی تا شاید مینوں نے یاد ہے کہ میں دساں بارہ سالانچ ایک باری بھی جیتے آوے چیلنج تے ہجے بھی کریں گا چیلنج مون بھائی نوں ٹھیک ہے باکی کمال دے بیسٹ مین سن یعنی کے منڈی دے اوپنر اگر بیسٹ مین بنائی جاننا اوہ پہم دے یا روی دے تو مون بھائی بیسٹ اوپنر آن اگر منڈی دسٹک دیوی ٹیم بنے تو انہیں دے اوپنر آن ٹھیک ہے کیپر دے پھر کمال دے کیپر مننا آنگے جی اسلام علیکم باقی ہاری انسان ہے نا جی دیکھو انسان نو مون تے دسکشن ہو رہی جی شیدہ علی شو ہے اسی فرس ٹائم ٹیلنٹ ہے آوٹ کلاس ٹیلنٹ ہے ڈے آف بیگننگ تو کچھ پلیئر ہوندے نے جڑے نیچرل ٹیلنٹ ہوندے نے باقی کھیل کے انہ دی سکیل اوپر آ جاندی ہے گلاس بیٹسمن مرنل صاحب تو زیادہ کھیل لینے مرنل رہنے دوزار چھے تو دوزار دس تک پیک ٹائم بہت زبردست پوری ڈسٹرک ایون کے ڈسٹرک تو بار میچ وینر ہے کوئی ایسا بالر نہیں ہے ڈسٹرک دا اچھے تو اچھا خواہو فنگر سپینر ہے خواہو بہت پیسی بالر ہے جنہوں اوور دے تین تین چار چار بول کے چھے نہیں مارے ہونگے تو کوئی ایسی سائیڈ نہیں ہے جنہوں فین نہیں کیتا ہوئے گا آوٹ کلاس پلیئر جی بہت اچھے انسان السلام علیکم جی ہاں جی اسی طرح گھر لیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہائی کلاس دے بیٹسمنٹ سی نال ماشاءاللہ بہت اچھا سپورٹنگ رول سی بولنگ گے چھوئی اور وکٹ کیپنگ بھی کرنے دے سی جو اس تے نال نال ایک بہت پڑے لکھے نفیل اس انسان سمجھ دار ماشاءاللہ ایک آئیڈیل شخصی ہے تنے جی دوزار پانچ اور چھے تو بہت جلی ہے نا کرکٹ تھوڑی چینج ہو گئی سی دو چھے تو آٹھ آور دی گیم ہو گئی سی آٹھ مومن آٹھ ہوں دے سی پھر چھے ہو گئے اور اس ٹائم ٹورنمنٹس نالو زیادہ کونسپٹ چل گیا سی کہ کونٹی لگ دی اندی سی یعنی پار اننگ دوزار تنزار پانچ زار تک بھی کونٹی جاندی سی یہ ٹرینڈ چل گیا سی میچ دے اوپر یعنی نو پرائز بنی ہوندی سی ہوتی ہے تے وہ الحمدللہ دوزار چھے تو دس تک اسی ایک ایک دن دے بیچ جڑا ہے وہ تس تس ہزار پانچ پانچ زار تس تس پندرہ پندرہ ہزار پیدی کونٹی جڑی ہے ماننگ تو ایوننگ تین میچ چند دے بچ بین کیتی ہے ڈسٹرک دی ہار سائٹ تو تے اوڈیچ مون بھائی جڑے نے وہ مین نے جی میچ وینر سیند دے اس سویج اس سلام علیکم کرکٹ کنو بیچ نا جی اس طرح در نظام ہے جی باز کھلاڑی دا ایک دن ہوندہ یعنی کچھ میں پرفارمس کار دی کچھ نہ کی تی کچھ دن ہوندہ بہت اچھا دینا ہے لیکن باز کھلاڑی اس طرح میں دے بھی ہوندہ نے بھی جینا دار زنے ہی دین ہوندہ ہے اوڈا بچی جی مون بای دا شمار ہوندہ ماشا اللہ اور میں نا نوں چلو زیادہ کرکٹ کھل دے نہیں دیکھے لیکن آخر تے آکے میں نا جی پانسا سال کرکٹ کنی یا نا کھلی گیم شای بھی ملچنگی دے دے رہن لیکن نا میچ کچھ دیکھے نہیں ماشا اللہ جی گریٹ ہار گراؤنڈ بندی دا جرہ بھی ہے سیٹی دا پوری دا گراؤنڈ اس طلابہ سراؤنڈنگ ایریہ جرے نے نال پینٹ نے پینٹ لیول تیاج ہوئے جتے بہت اچھی گیم ہوندی سی سواوے تھی ہیں ٹیما سی اس طلابہ ملکوال آلی سائیڈ میں آنی آلی سائیڈ خیوے آلی سائیڈ نکل جو بندادن خان آلی سائیڈ نو اس طلابہ کوٹ لیف خان آلی سائیڈ ہوگی پچھے رسول تک اور ڈوکاسا بگے کوٹ گلام رسول اس طلابہ تشوی باہر چلے جو ہیل لام مانو چک پانے آلی جتنے بھی ٹورنمنٹ ہوئے نے اور اس طلابہ بہت بہت اچھے بولر سی بہت اچھے بولر نے مون نے ہر بولر دی دلائی کیتی ہے ہر بولر دی دلائی کیتی ہے اور این ہی کہ کمویں چھکے نہیں کھڑے ہوکے بغیر پیار دی مومنٹ ہوں اور بولر جڑا ہے وہ آرہے ہیں بڑے 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 اچھے بولر آئے ہیں ون ففٹی سکسٹی تھے بال جیڈی نظر میں نہیں سیاں دی اسنوں تین تین چھے چار چھے اوور دے بیچ آؤٹ کلاس مارے ہیں بہت زبردست اسلام علیکم آکٹے ٹیم بھی بنی جی نہیں بھائی اکڑی بنائی ہے میت اپنی پیکنگ ویچ دو چک ہیدری دا بیسٹ پلیئر یعنی دیکھو یہ میری رائے دوسری کسی دی اپنی رائے ہو سکتی ہے میری رائے دے مطابق دو چک سٹک دا نا جی صاحب تو بیسٹ بیسٹ من مون بائی صاحب اسلام علیکم جی صاحب نو کیا آلچہ علی صاحب دا تیجا ٹاپک مون بائی یہ کسی طرف دے مختاج نہیں ہے بے شک آؤٹ کلاس بیسٹ من ہاں نا ہے تے ایسے کچھ حرصہ نا نا کربے کھلی ہے ایسے کیپٹین میرا یعنی کہ ہاں نا ہے کیپٹین دا ہے اعتماد ہوا نا ہے کہ پلیئر جا رہا نا کچھ کرے گا تے او آجیسا مالی گال کے ہر روزینین دنوں دا سی تے اتنا سٹائلیش ہو رہے پورا ماد ہلکی ہلکی مسکرات نا لگلے نو چھکے مار دے رہا نا یہ مند پا ہی تو ختم بیٹس مین یا بولر جس طرح روج ہونا چاہید ہے یا جو بن ہے نا میرے ساوچ کو بیٹس مین جڑا ہو بولر نو اڑا دے اور بولر ہوئے جڑا ہو بیٹس میں نکھا جائے مون جڑا ہے اس طرح بولر نو واقعی اڑا دن نا سیدج کوئی شک نہیں ہے کوئی بولر آیا ہے نا جس طرح اس نے ہمیشہ یعنی اوپن کاردا ہندہ سی وان ڈاؤن کھیلدہ سی اور اوپن تے چھے یا اٹھوور دی کرکٹ پہ ہی تو ان پتا ہے جس نے پانچہزار دی کاؤنٹی لگائی ہونی ہوتھے بولر ہوئی آنا ہے جنہیں بکٹتے سکہ تار کے بال مارنی ہے اور واقعی بولر اس ٹائپ دی آنے ہندے سی لیکن ہوتی کلاس اتنی زبردست اور اتنی پکسی کہ جتے آئے گا اس اتنا لمبا چھے جا رہے ہیں اور سٹائل نال جا رہے ہیں یعنی دیکھنے اللہ بندہ یہ نہیں کہہ گا کیا بندہ ٹلڑ ہے کو بندہ نہیں بہت زبردست ہے دوزار شے تو لے کے دوزار دست تک حاجزار صاحب بہت ساڑ نال ہندے سی نا دی شفقت نال بہت اچھی کیاپنی بھی کار دیں ہندے سی کہ دوزار نو داست ویچے ٹائم آیا ہے کہ ساڑھے نال سائیڈ کوئی کھیل دی نہیں سی ہندی دو چاک ہیدری دنال ڈسٹرکٹ دی کوئی سائیڈ جیڑی کھیل دی نہیں ایک دو دفاع ٹورنمنٹس ہوئے ہیں انہوں دے فائنل سائیڈا جیڑی ہیں نا وہ کیش منی اور پرائز ساڑنال میچ ہون دی وجہ تو دے کے چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں دے پچھ کلیدی کردار ہے جڑا وہ مون اپن تے کھڑا ہندہ سی نال دوستے شویر جتنا پیارا بالر آ رہا ہے میں نو بڑا بہت پسان سی جی فیوریڈ ہے میرا بہت اچھا دوست اور بہت زبردست کوئی بالر ایسا نہیں ہے میرے دیکھنے دوچ جیس نو جڑائے کہہ سکے کہ میں اس نو بالا کر کے بیٹ کیتے آیا جب انہوں صاحب کیتے آؤٹ کلاس پہر دی کادر آباد ایک ٹورنمنٹ ہو رہا سی جی آل پنجاب فلڈ لائی ٹورنمنٹ ہو یا سی دوزہ نو دی گالا شاید اس پر بہت بہت آلین ایک سائیڈ بنائی سی نا ڈیسٹرکٹی اوپن میں تھے کھیلے سی ادھر نے انہوں دی سائیڈ تو تو اتھے گجرا والا دی ایک سائیڈ آئی ہوئی سی انہوں نے آل اسی سمی فائنل کھیلے سی اور سائیڈ جیڈی ہے وہ گچرا والا ڈیویئن تو نہیں پتا ہے اسی سائیڈ کیسی ہوئے گی اس دوزہ بالر سے گئے انہوں نے پورے ٹورنمنٹ دوزہ کسی بندے نو تاچ نیسی کرن دیتا اور بالر سے انہوں دا ایک اور دی بال نظر واقع نہیں سی آن دی باہر بیٹھے ہیں ان کے کھڑے نظر نہیں سی آن دی اور اس نو مونے تین چھے مارے سی آور دے بیچ اتنے دنے لمبے چھے مارے سی کہ گراؤنڈ سٹوں یعنی بار جڑی چھتا بنی ہیں یہاں سی نہ ہونا تو بار چلے گئے اسی بولنا چاہا کے بہت کمال شارٹا میری ہیں وہ تین شارٹائیں نے ماریاں سی باقی تھے ہر جگہ ہی آؤٹ کلاس کھیلیا لیکن میری ہیں وہ فیوریٹ ہے مون آجے گا اسنو یاد دے گی اور اسنو فائنل ون کر گیا اسی فائنل ون کر گیا اسی کمال پک ایون کیو بولر جڑا خود ہے او بھی داد دیکھے گیا اسی بات جان لگا نا کہ یار پک ہے تیری کپتان جی دوزار دووے چھے چلا گیا اسی لاہور تھے پڑھنے 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 دا سی ہوتے پھر دوزار چھے مرحل واپس آگیا اسی پروپر اس تو بعد پھر اس تا گولڈن ٹائم ہے جی اس تا ٹھیک ہے میرے دیکھنے میں کوئی ڈسٹرک دا بالر جڑا آسانی ہے کیونکہ بس تو ساری جگہ کھیلے جا کے کوئی کوئی گراؤنڈ نہیں چھوڑیا کوئی کوئی نہیں ساڑا مشنی صبح تو لیا کے شام تا ہی ہم داسی کوئی بالر جڑا اس ٹائم اروج تے اوپر سی ہار بالر جڑا ہوئی دکلو پٹیا ہے ہار بالر دی دلائی ہوئی صبح تو لیا کے شام تا ہی نکلنا اور شامی پانچ سات ہزار دی کونٹی بینوں نہیں جڑے ساڑے نال لڑکے اندیسی ریحان ہو گیا سجاد ہے یاسر ہے انہوں یاد ہوئے گا حجی صاحب حجیزاد صاحب جڑے نے ہو تو پھر انہوں نے سارا پتا ہے ترقیب دیندے اندیسی ساری کے رادہ کھانا جڑا ہو ڈینر کار کے ریسٹرن دے اوپر تامیس آئیٹ پانچ ہزار جڑی ہو بیلنس بنا کے آ جان دی اندیس کوئی بھی اچھا پلیئر ہونے لئے جڑی باقی چیزیں رکوائر نے کہ اچھا انسان ہونا ہارڈ ورکنگ ہے تمیز اخلاق دوسرے اندھی ریسپیکٹ کرنی نال کھیلنے آلے اندھی سینئر اپنے تو بڑے انہوں دا لیاز کرنا انہوں دی ریسپیکٹ کرنی یہ چیزیں بھی اس نیاں بہت کمال ہے ایک مکمل پیکج ہے جی بہت زبردست پلیئر یہ نہیں کہ صرف ہندے ٹائم دا بہت اچھا ہے اگر گپتان جی توڈینال اس ٹائم دے وچھ ہی ہندہ تو اس ٹائم بھی اس نے اپنی کرنی سی بہت زبردست بہت اچھا دوست ہے میرا اور بہت پیارا پلیئر اللہ پاک مزید ترقی دے جی اسلام علیکم جی کیا حال چالیں جی سارے اندھے ٹھیک ٹھاگ نے جنہیں گروپ دے وچھنے میمبر انہوں سب انہوں سلام میری طرف ہوں رات بھی سن رہے ہی سی جی ذکر ڈسکیشن ہو رہی سی رانہ تسلیم صاحب اور نعیم کسانہ صاحب اور حاجی ارشد صاحب اور حاجی شہزاد صاحب سارے کر رہے سی اور بڑا مزا ہے جی گلان سن کے انہوں دیاں انہوں دی ساری ہسٹری اور میں آہ نعیم کسانہ صاحب تو شروع کر دا ہے کہ بڑے میں اگر جو دیکھتا سی میں آئی تھے یہ بڑے سٹائلش بیٹسمن سی اور بالر بھی سی اور اگر میں انسپائر ہویا سی تو یہ نا تو ہی ہویا سی اور میں اکثر اینا دا میچ دیکھنا جاندان دا سی ہے چھوٹے گرونڈ چھوٹ بلالا آج کا جڑا بن گیا ایتھے اکثر جاندان دا سی اور اور سائی منجو صاحب جڑے رانت سنیم صاحب اسی تو انہوں نے تو نام تو جاندان دا سی رانت سنیم صاحب تے نام کا تھی سنیا نہیں سی اسی تے انہوں نے سٹائل جڑا بالنگ سٹائل ہے وہ دے منہوں بڑا یاد ہے حالے تک کہ رک رک کے بال کر رک رک کے انہوں دا سٹارٹ سی کا تے بڑی اچھی اور بڑی فاسٹ بالنگ کرتے ہیں دا سی مو سو بعد گا لاکا مو نیم مبین اس لام دی مون بچپن دو ہی معد مو نے بڑی کرکڑ کھیلی ہے اور اسی لڑ دی ہوا دی دی اسی ایرا پس چھی Arce ہندے سی ساڑے اکثر اور اکبری تیس رہا ہوسی کہ مون رنس کوئی رنس تے مسئلہ ہویا تے مو نے بیار توڑیٹا سی بڑا مزا ایسی اور بڑی لڑائی اسی دوں اور شروع تو یہ سی مطلب ہے کہ کھیل دے رہے ہیں بڑا اچھا اور مون جڑا وہ واقعی ہے تو کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی جدو اسی نیک انفیڈنٹ ہندے سی کے کہ مون اگر ایک سائٹ سے کھڑا ہے سانو یہ چاہیے ہو سو سکور ہوئے چاہیے ہو ڈیٹھ سو سکور ہوئے اور سانو یہ پورا اعتماد اندازی کے مون اگر کھڑا ہے تو سکور پورا ہو جائے اور باقی کئی ہیں کو سندے سی باروں جدو ملپ ساڑے میں کدی میں آشتے نہیں جانا تھے اور دوسرے انگل ریحان اشمند گلو سنی دا سی کے آج مون نے بڑا سکور کی تا ہے جا آپ کے اندازے چھکے مارے نے اور مون واقعی بڑے بڑے لمبے چھکے مارنن دا سی اور مزیدی گالے کے جدو میں اگر کھیل دا سی تے مون نو بال بیٹ کرانا واقعی بڑا مشکل ہندا سی اور ایدی پک بہت سی اور بڑی اچھی ملپ تیزی نال جج کر لندا سی اور شاہ جی انہوں نے بڑے چیلنج لائے نے اور راجے نے بڑے چیلنج لائے نے لیکن اکتی ہو جتے نسی ہے شاہ جنہوں بڑی تو لائی کیتی ہے میری بڑی تو لائی کیتی ہے اور مون اچ کوئی شک نہیں ہے بڑا بہت زبردست بیٹس میں نے اور اچ کوئی شک نہیں ہے تے انہیں بہت زیادہ میچ سانو جتوائے نے اور کہ لو کے جتے بھی اسی گئے ہیں اور سانو انا بھروسان دا سی کہ اگر مون کھڑا ہے تے سکور ہو جائے گا اسلام علیکم جی جی آج ٹاپک جڑا ہے جی مبین اسلم تے جی تے آہ میچ تے کافی نے کہ جنہ دا شاید کچھ یاد نہ ہوں لیکن کافی میچ نے کہ جڑے مبین اسلم نے وین کروائے سانو ایک میرے ذین چاہ رہا سی تے میں کہا چلو میں ہوں تھوڑے سارا نا شیئر کرا میں بریزے چی سی اور میچ ساڑھا مانگٹ نال اور مانگر دا شاید نعیم چودری انہوں نے سنیا نعیم بیٹھیا چھے انہوں نے سنیا ہوئے گا کہ رضی ایک بالر سی مانگر دا این کالا رضی وان رضی اور بڑا تیز بالر سی ہو بال نہیں لان دن دا سی کے سنو بھی نا بیٹ بیٹھ نہیں لان دن دن دا سی کے سنو اور رہا آنش مت نو پتا ہے اس کال دا کہ او کنک تیز بالر سی اور مبین اسلم نو میں کال کی تی کے ساڑایا ہے میں اچھا اس طرح مانگٹ جانا ہے تے توسی ان کرو کہ توسی بھی پہنچے ہوتھے تے انہوں نے میں لیا گیا ہوتھیں مانگٹ نال میچ سی تے او جڑا میں پھر مون کیا کہ تو اپننگ کر تو جاؤ اپنے اور کیونکہ میں سارے انہوں میں نے اید ایسی کہ میں سارے لڑکیانوں بھی تیس ایسی میرے نال سی کہ مون اگر کھڑا رہا تھے کوئی بھی بالر آیا تھے انہوں کوٹ پے گی ٹینشن لاؤں مون جو تک کھڑا تھے اسی میچ جدہ آنگے اور جن نے بھی میچ چاندے مون آئے گا اسی وہ میچ بھی بھی کہہ رہا ہوں گے انشاءاللہ تے او ہوئے بھی اسی طرح ہی کہ او جڑا رضی سی ہو بالنگ تے آیا اور مون سامنے تے سی تے مون نے انہوں پنچ شکے مارے سی شوٹ پیچھ تی اور شوٹ پیچھ سی بڑی تیز کر دا سی بال اور شوٹ پیچھ تے مون نے انہوں بڑے لمبے لمبے چھکے مارے سی اور ایک اوبر چپنچ شکے مارے سی بڑی کمال دی بیٹنگ کی تی سی اور بڑا دل خوش رہا ہے سی اور ویسے بھی میرے چاچے تے جاندہ پتر اور ساڑا پس پڑا پیار تے اسی بڑی رلکے کرکٹ کیری اور اور زیادہ کرکٹ اسی جڑی ہے وہ حاجی شہزاد صاحب دے انڈر کھیلی ہے اور حاجی شہزاد صاحب نے واقعی سانوں بڑا منٹین کر کے ساری ٹیم نو اکٹھا کر کے لیک جانا اور سارے نو بڑے بڑے تمیز دار سی اور یہ ساری جڑی کاوش سی ہے حاجی شہزاد صاحب دی سی حاجی ارشد صاحب میرا خیال میں انڈر نہیں ہی نا کھیلیا مطلب ہے کہ اگر دوزار دست سے وہ آئے سی اور دو چار دفعہ میرا خیال انہا اس طرح ہویا کہ وہ بیٹنگ ہوئی ہے وہ بیٹنگ دے آئے اور دیکھیں انڈر میں کھیل دیا پہلے نہیں میں آنا دیکھیں انہوں باقی زیادہ رسی نائیم چودری نائیم بیٹی ہے جی میری نے اونا نا دے انڈر اسی کھیلے اور اونا کو بڑا کچھ سکھنے نو ملیا مبین اسلام تو بڑا کچھ سکھنے تو ملیا اور اس دو بعد حاجی شہزاد صاحب انہوں تو بڑا کچھ سکھنے تو ملیا اور بڑے جی انہا دے انڈر کھیلے ہاں دے بڑا کچھ اسی سکھے اور ساری امپرویمنٹ ہوئی ہے اور مبین اسلام تے نو ڈاؤڈ جی بہت ہی کمال دا بیٹسمن ہے تے مون بایدی نالے ایک اور جڑھانا کینا ملی دا میں دینز یاد کرا مانگے جڑی اور پنجاب بے یاد رکھی جائے گی چوٹ دیران جڑا ملک والا ٹھیک ہے چوٹ دیران ملک والا او دے اندر جڑھانا میچو ایسی سرگو دے دی ٹیم نال شاید بلال ایک لڑکا سی ساتھ چاک دے نام تو مشور سی کراچی جا کھیڑ دا سی بہت وہ آئی کلاس بہلا بیسٹ مینڈ سی انہوں نے مون بھائی پانچ چھکے لائے سی کیونکہ بہت زیادہ جڑھانی مون بھائی وہ دے عزت ملی سی آج بھی لوگ وہ سلاکے دے کرکٹ کھیڑ دے جڑھانے مل دے ہیں تو ایک کی پوہ دے ہیں یارو مون بھائی ٹھوٹے پینڈ دے ہیں ہنو بڑا فکر مصور سندہ مل Stahjah نائیم صاحب نو بتاؤنا عائشتہ صاحب نووی کہ نمون بھائی یک یاد رکھی جائے گی مون بھائی چاہ یاد آجے جو کالیاں دے اندر نا فلیڈ لائی ٹورنیمنٹ سی آل پنجاب اوپن ٹورنیمنٹ سی فلیڈ لائی نا وہ دے اندرے بہت دیم لوگ ہے جو دے کھے رہے ہیں تے بہت دیموں سے ہم کافی روی تیا نوانے کے دو اچھے بلران ایک دو اچھے بیسٹ میں سی جنہاں جو کسر بہت اللہ وہ روی تے اسٹم بالنگ سی ہوتی تے مون بائیونویں ہی کھاری تک آردے سیونہ دے دور ویچ بھی انہوں تے جو کالیاں دے جیڈا نا پیند دے ویچ میں سی فلاللہ ایتیس تونمیٹ تے شاید فیس بک سرچ مارو لیک لیفٹی ہیں دا بالر نا کھاریاں کینٹ دا مسیم لیفٹی ہے پتہ نہیں کی نام ہے وہ جیتے چھوٹا فانا وڈا فانا زہیر کالیاں تے نہیں خیر وہ سکوئی نالے ٹاپ دے بالر دے بیسٹ میں انسان وہ دے جمون بائی بڑی اچھی پرفارمنس دیتی تیسی وہ مہت دا نہیں وہ دی ٹیم نے بین کرائی سی انہیں تے فائنل ہرگی سن لیکن کمال دیو دے بیٹنگ کی تیسی وہ سٹن بہت زیادہ جڑا نہیں انہیں دے نام شور ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے میرے وڈے پرامنوں اسلام علیکم ایک باری فیر ٹھیک ہے کہ ہن میں اپنی یا شیئر کردہا ہوتے تھوڑا جا مون بھائی نہ تھوڑا جا مزاک ہی تاسی ٹھیک ہے بغیر اجازت تو سینیر پلیئر بھی اجازت بھی نہ ٹھیک ہے مون بھائی نہ میرا فرسٹ میں جڑا ناو دو چک جنو بھی اللہ گرونوے چو ایسی شمالی نو بھی دا میچ اندازی ساڈی شمالی دیکھلا دا ٹیم سی جسٹا میں کھڑنا شروع کی تاسی ٹھیک ہے وہ دوز آرے چھے دی گال بن گال ہے پانچھے دی چھے دی مون بھائی نہ ہوتے جڑا ناو چکے مارے سی مینو مینو بہت گوسا سی انہیں دیکھر میں انہیں جڑا نی میرا انہیں ایٹ بٹے دا بہر ہے لیکن پھر جو ایسا بھائی دوزا ساڈ دیندر شمالی نو بھی دی ٹیم کٹھی کی تی آئی شدہ صاحب انہیں دی میر بنی کے پہلا میں شروع تو کٹھے کھیڑ دے سینیر پلیئر لیکن ایک بری گیم نیم بھائی انہیں بھائی آباد آجی صاحب ارشا صاحب جے سارے پلیئر جڑے گزر گئے آنڈا ایک بری ٹھیک ہے گیم سٹے ہوگی سی ٹھیک ہے سارے اپنے اپنے کم مصروف ہوگی گیم روگ گی سی دوزار تین میں چار گال بن سالڈے ڈوکی ری پھر پانچ میں چھے مان بھائی شبان بھائی جوید اقبال سار جوید اقبال صاحب اپنا ارشد بھائی ٹھیک ہے یعنی کہ چنگچی چو پلیئر آئے آئے اس با سادے ملے چو ایک نہ کتے ہو گا ایک ٹیم بنائی سی چھوٹھی جی جن اے ویچ پیر رضا بھائی اپنا یعنی کسرا کار کے مدسر پتی آیا سی یعنی کسرا کار گنا ہے کہ پائی مید ملک آیا پر ایک ٹیم بنائی پر شمالی انہوں بیدہ میچ ہونے شروع ہو گے پر آجی شزا صاحب آئی دوزار ساتھ دے اندر تھے انہیں نے بڑی کاوش نال جڈانا شمالی جنوبی نو ٹیم نو کٹھا کی تا جنوبی بچوں ادھروں پاڑی بشارہ سگیر مون بھائی یاسر بھائی ستاز زہاد یہ سارے آنے اندر سی انہیں نے میچ انہیں پھر دو زیادہ ساتھ دے اندر ہی آئی صاحب دے خصوصی کاوش نال جڈانا ٹیم ایک کوئی ہے آئی شزا صاحب نو اس اسلام پیش کرانگے جنہیں انہیں اتنی سانو محبت کے رسپیکٹ چھوٹے انہوں نے دیتی ہے چھوٹے سی آئی صاحب بھی وڈے سان ساڈے سارے ہیں چھو آئی شزا صاحب تے یہ یادہ مون بھائی نہ جوڑیاں نے پھر روج آیا مون بھائی تھے تے سانو پراؤڈ ہندہ سی انہوں بہت زیادہ اوپن پلیئر جڑا نا لیا کے کھڑایاں گے نے موالیکم سلام جی استار جی بلکل گل جڑی اینا ٹھاڈی سو فیصد بجائے کے مون بھائی نے بلکل کمال دی بیٹنگ کی تھی ہے میں شروع چھوٹ بھی کہا کہ محض رمزا کرتا ہے مون بھائی نہ تے باقی میرے خیال واقعی کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بیٹنگ بیج ٹھیک ہے سٹیل بیج وہ بیٹنگ طلاب ہے ایک اچھا انسان ہوں تے سبر تو عمل لال میں دیکھتا ہوں بھائی اکثر جڑا نا ریان بھائی تے میں نا جڑا غصہ کر جاندے سی ٹھیک ہے اسی کہ اسی نیک کھیڑنا ہی اسی چھڑ دلنے سی لڑ پہندے سی تے مون بھائی چو برداش تو میں دیکھی ہے اس سبر دہ ہو ہوسلا جڑا ہوں نے تو میں بہت کوئی سکھیا ٹھیک ہے گل کرن دا طریقہ کار چھوٹے نو رسپیکٹ دینی وڈے نال عزت دینی ہوتا خیال کرنا اپنے آپ دی ترجیہ آپ نو پیچھے رکھنا سینئر نو عزت دینی میں انہیں تو بہت زیادہ جڑا نو سکھیا ٹھیک ہے اس کوئی شاک نہیں لیکن نا میں نو جتے تک یاد آشتا ہے نا نہیں بھائی میں او تصور نو نا چھکا خاندے نہیں دیکھا ہے کہ میں بہت زیادہ ہوتے نا میڈ کے دے میں نو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے نا کسے کو چھکا کسے بھی پلیئر کو لو کیونکہ ٹورنیمنٹ ہے ایس ہی ہوتے بیچ بھی انہیں نا میچ کھیڑے سی ٹھیک ہے لیکن اس نے شہر تھی ٹیم ہے یہ دو میچ کے ڈے آن اس نے انہوں نے کل بھی چھکا نہیں سکھا دہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں اپنی گفتگودہ آغاز جڑا ایک قرآن دی ایک آیت ہے سورة علی عمران آیت نمبر چھبیس تائیس بے شک اللہ ہی عزت دینے والا اور اللہ ہی ظلت دینے والا ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ظلت دے اس بعد میں اپنا یہ کہاں گا کہ یہ دو میری کوئی وٹائی ہے چلو اللہ دی طرفوں ایک دین ہم دی ہے ٹیلینٹ ہم دا وہ اللہ نے اگر دیتا تھے اوڈ تو بعد اگر عید دیکھا جائے کہ کس طرح زندگی دے پیچھ نکھا رہایا یا گروم کی تھی لائف ایون کرکٹ کرکٹ ایک ایسی میں سمجھ دا کہ گیم ہے کہ جیڑی صرف ایک چیز نہیں کہ تھوڑی گیم ہے یہ ستا ہے جی لاسٹ یئر مون ہزار رن ہزار پیلی کونٹی جاری ہے نا یاد ہے دو پیلی میں لاسٹ یا جنوب پاکستان سے ہاں جی بالکل یاد ہے جناب اور یہ بھی یاد ہے کہ میں چار سال بہت بیٹل آیا نایم نے فورس کرتا کہ یار تو آت سہی نا ایک بری دیکھئے سہی نا میں کہا یار ہون کتے کھیل ہونا وہ میر بہنی سجاد دی یعنی ایور کرایا کہنے دا چیلنج لایا میں جی مون بھائی ہون تو اسی رہ گئی ہو ہون تو اڈیچو گال نہیں ہون یہ ہے وہ یا ایدھا بھی یہ شاید ٹرک ہے کہ انہوں نے ذرا بوسٹ اپ کرا سجاد نے میرے کو دو اچھکی کھا دے پھر میں نے تھوڑا احساس ہویا کہ نہیں یار میں ہلوی بیٹنگ کر سکتا یاد ہے میں نے بلکل اچھی طرح پھر وہ ٹیم آئی تے وہ کوٹ کوٹ کے کوٹ کے پہلے میرے دے وچھ بھی ناٹ اوٹ گیا پھر اگلے میرے دے وچھ بہت زیادہ پھینٹیوں نے دی لائی بلکل ہوں اسی جتے ہونا کھلو وہ بھی ہیران پریشان کی بندہ پہلے اسی انیا کاؤٹیوں نے بچے نہ کھیلی ہیں تے یہ کدی نہیں آیا یہ کتھ ہو آگیا اچانا کہ انہوں نے دا کرکٹر تے واقعی اسی وہ ہزار پر ہونا کو جتے ہیں پھر وہ واقعی دن بھی بڑا یاد ہے میں نے یاد ہے کہ اس دن تو بعد تکاوہ ٹین نہیں ہوئی کہ ہلکہ ہلکہ بخوار بھی چڑ گیا سارا دن پہلے کرکٹ توپ دیوجھ کھیلی اور غل بنائی دن سی رمضان تو پہلے کوش دن دیوجھ شاید اسی گئے اسی پھر پول ہوتے سارا دن نہ دے رہے پھر اس تو بعد دوپیر بلکہ ایوننگ ٹائم ہی اسی کھانا کھا دا ہوتے باری باری فیرکہ آ رہے یاد ہے یہ نا بہت اچھی طرح یہ تازہ آئے کے سمدھی یاد ہے مون شیزادہ ہے سارے ہندے فیوریٹ ہے کوئی شاک نہیں ہے دیچے ہن جی جتا ہوں اسی کرکٹ شروع کیتی ہے میں تقریباً مون دے مخالفی کھیل دا ہندہ سے گا مون ہونا دی ٹیم ہندے سے مون یاسر ہونے انہوں نے نام رکھے ہندے سے مولد بھی ہندے ٹیم تے میں دوسری ٹیم چھ ہندہ سے ساڑے پوسو والا ہندے ٹیم ہندے سے گی میں ہندہ سے آسفن زیر فران میرا پاہ ہندہ سے گا ایسرہ گا ہندے سے گا ہندے سے تے کھیل دے ہندے سے گے کرکٹ شروع کیتی ہے ایسی سارے گیرے گیرے پیسے کٹھے کر کے تیس تیس دا میچ رکھے ہندہ سے ہر اتوار جا کے کھیلنا ہندہ سے پولانڈے گرونڈ مون ہندہ بھی ایسے طرح ہندہ سے کپ کپ رکھے ہندہ سے ہندہ سے ہر ہفتے جدو کپ جے تلنا ہندہ سے کپ تانچین ہندہ سے کھا مون نو یاد ہونا ہے کہ سجاد سجاد مقبول چھا دا جنو گند اندہ سے گے اور لگاتار نو کے دس وار ہی ہاری آسی کا جن کے ساتھے ٹیم ہاری سی تا دیکھو لو بڑا مشہور ہویا آسی ہوتا اسے تا رہی ہیں ہاں جی تیس تو گے ڈیریکٹ آنے جی اوپرالی لیول تے مون یاد ہونا ہے اپنے دو چیک کپرستان اللہ جڑا سکا جنوبی سیڑ تے کپرستان دنال ٹینڈ ٹینڈ رانچ جدو گیم شروع کی تیس کی وہ دو کھیل دے ہندہ سے تے ہوتھے ہی آپا چی کھیل دے ہندہ سے تے یاسور نو مارے سے گے اکتالی سکور تو دن پورا دن یاسور نو بڑا تانگی تازی سارے آنے تو اس تو اگلا دن آیا تے زاہد زاہد منیر چیڑا ہے انہیں ابر کروایا تا انہوں ایک کور چی ترتالی سکور نو بڑا ایکسٹران دے نال ترتالی سکور ماریا سے تو اس تو بعد زاہد دے کافی کلاس لگ دی ہندے سکی ہر باری یعنی کے چھیڑ بنائی سکی ہوتی زاہد تکاٹی کرنے سے انہوں استاد جی کرنے ہندے استاد جی ستیاد جی ایس طرح کر کے نام رکھے ہندہ سے مون بھائی انہوں سب تو زیادہ رہا آنے سب تو زیادہ دس سکتے ہیں یا ستر اشفاق کیونکہ انہوں نے سٹارٹنگ تو نال کھلنے ہالے پلیئر یہ زیادہ انہوں نے تفصیلاً دس سکتے ہیں باقی انہوں نے شخصیت دے سب دے سام نہیں ہے ہاس مکوی دے سب دے عزت کرنے ہالا ماشاءاللہ اسلام علیکم مون یاد ہونا ہے جی تا ہوں لہور ایم ایسی تو سی کا رہا سی تا ہوتا 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 ہوت اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی 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 اور مون دی شارٹ اکور ایسی دی اگر گل کریے تے مون یاد ہونے جیتا روزیاں چے فجر دی نماز تو بعد جیتا سکول چی کھیلی دا ہندہ سی دیرہ سسٹم سانی دیوار دا ہندہ سی سکس دس فٹ دی ہندے سی کی اس تو اپر دی گئی تے آوٹ ہندہ سی کا تے مون نبال کرنی مون ایڈ ڈا پکا رکھے ہندہ سی پولی جی این فلک جی کرنی تو سی دہ دیوار دا جا کے لگا دا ہندہ سی چھی نہ اوپر جاندے کدی آوٹ نہیں سی آج سی دی دیوار دا جاندہ ہندہ سی چھی رہا چھے تے اس طرح کر کے جتنا چاندہ ہندہ سی نا ادنا شارٹ مار لندہ ہندہ سی مون السلام علیکم جی اور دا کرکڑ تو لگا مون دا دیکھنا تو مون فوٹ بالر بھی رہا ہے جی تو میٹرک ہیتی سکی میٹرک تو بعد مون فوٹ بالر بھی رہا ہے ایک کے دو سالے نے فوٹ بالر بھی فارورد دا کھلی ہوگی لیفٹ کے رائٹ ونگ دا کھللا ہندہ سی ایک سائیڈ تو مون کھللا ہندہ سی ایک سائیڈ تو مون کھللا ہندہ سی اگر ہونے اینڈ تے آجی ایس ٹیپ چھے یہ دو ہون مون دا ساب لڑا جی بیڈمنٹن کمال دی بیڈمنٹن بھی کھللا ہے گا بہترین تے کرکڑ دا جدہوں وکفہ رہا جدہوں گیم نیسی ہندی اس تو مون مون والیبال بھی کھیل دا رہا سینٹر کھیل دا رہا والیبال تے انتہا دا شمیش دا رہا تو دا چوی ٹھیک ٹھاک نام کھایا مون نے نیم سینئر بھائی وٹنرس ہے گیا اس چیز دے جتے بھی میچ کھلن جاندنس مون انتہا دی شمیش ماردنس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیل مون مبین اسلم ورف مون دے باریچ ٹاپک سی کہ اس دے باریچ دسیا جائے اس دی گیم دے باریچ اور اس دے باریچ میں اگر ایک لائن اس بندے دے باریچ کھوان مون اسلم دے باریچ کھوان میں کہوں آنگا جی قابل فخر بیٹا اپنے ماں باپ دا ساڑھے دو چک لیے ساڑھے دوست سارے دوستان واسطے قابل فخر پرا گریٹ پرسنیلٹی نو ڈاؤٹ جی مون بہت اچھا پلئیر مہتے نہیں چلو اس نے کھیل سکیا بہت کام ایک یا دو میچز ہونگے چیڑے مہمون نہ کھیلے ہونگے لیکن اس دنوں اچھا پلئیر سارے کہنے دے ہے تو او دے چھوان دو تین چیزیں یاد رکھنے چاہیے ہیں کہ وہ بھائی برث اتلیٹ ہے وہ کس طرح کالوی ذکر ہو رہا سی جس لئے رانا تسنیم صاحب وہ سارا ذکر کر رہے سی تو اشفاق صاحب دا دا سرے سی اپنے وقت دے بہت اچھے اتلیٹ رہے ہیں ہر لحاظ نہ کبڑی ہونا نے اچھی کھیلی فوٹبال کھیلیا کرکٹ کھیلیا اسی طرح مون اسلم دے والد چوزی اسلم صاحب وہ اپنے وقت دے بہت اچھے اتلیٹ رہے ہیں بہت اچھے پلئیر رہے ہیں والی والوی انہوں نے کھیلیا اور وہ دس دے اندے سی ساڑھی انہوں نے الحیثی ملاقات زرگ سی ساڑھی کے کالج لیول تے لورو پڑھتے رہے ہیں اس جب دور چاہ اپنے وقت دے سو ہنڈرن میٹر دے وہ کالج دے چیمپئن اور لانگ جامپدہ جی ہونا تھا اس وقت اپنے دور ویچ ہونا تھا اور ریکارڈ اندہ سی کالج ویچ وہ بہت اچھے اتلیٹ سی مون اسلم دے دوسرے چچا سفدر وہ والی وال بہت اچھا کھیلے چھوٹے اس سے چچا اسگر وہ والی وال بہت اچھا کھیلے یعنی ہے پوری فیملی جڑی ہے پلئیرز دی فیملی ہے پھر اس وقت میں انہوں کہہ رہا ہے نا کہ مون بائی برت پلئیر ہے میرا طرف بطور پلئیر ایسے تھے پائی ہے میرا بطور پلئیر جڑا مون نال ہویا وہ پہلی دفعہ اور وڈی نیر علیک گرونچ ہویا جی تھے رانا تسنیم صاحب رانا تسنیم صاحب اسنوں لے کے گئے رانا نے کہا جی کیا ہے وہ تھے چھوٹے گرونچ پینٹ کھیل دا جی اسنوں میں دیکھیا ہے اور آج اسنوں میں وڈے گرونچ لے کے آیا تو یہ ہے جی انشاءاللہ ساڑا مستقبل دا ایک اچھا پلئیر ہوئے گا اس دور چھوٹے سارے کافی سارے پلئیر جڑے ہیں نا وہ باہر چلے گئے سی جنہ چھوٹے آز میرا خیال ہے ارشد صاحب بھی باہر چلے گئے سی وہ سارا اس طرح سلسلہ ہے کہ ساڑے کو جڑے مین پلئیر ہیں نا انہ چھوٹے رانا تسنیم صاحب حاجی امران شاہد اسلم اور میں ہی رہے گئے سی باقی ہے نوی جنریشن آل ساڑے اٹیچ ہو رہے سی جنہ چھوٹا نائم ہے یا اس چھوٹا نائم جس نے کہا جاندہ اس طرح کر کے پلئیر تو اس دور جساڑا ایک ٹورنیمنٹ ہو رہے ہیں اسی شیدہ آلی تو اسی کہا چلو ٹھیک ہے دو تین دن اس میں گیم کر دیا ہوتی دیکھیا ساڑے نال اس نے وڈے گروہ نے چھوٹے گیم کی تھی شیدہ آلی ٹورنیمنٹ چھے چلے گئے تو اس ٹورنیمنٹ چھے جس لے گئے ہیں تو ظاہر ساڑے مین پلئیرز نہیں سیا ہے انہ دنہ چھے شاہد اسلم بھی اس لے اوپن کار رہا سی تینال ایک میچ آیا ساڑا چک بساوی نال یعنی لیگ میچ سی پہلے اس طرح میں مون کیا کہ مون تو وانڈون جانا وانڈون گیا اور اس طرح میں درس ہے کہ یار تو فاسٹ بارڈران بہت اچھا کھیل دائیں تو انہ دی فاسٹ بیٹری اچھی ہے اچھے امبالر ہے انہ کل چک بساوی آ لیا تو تو جا کے کھل کے کھیلنا انشاءاللہ سی انہ کل میچ جیتا آنگے پہ جناب گیا ہے جانے ہی اس نے دو تین بالان تو بہت چکے تھے چکا تین بول لمبی اننگ نہیں کھیل سکا کیسی دو یا تین چھے کیس نے مارے سی لیکن اس تو محسوس ہویا کہ بھائی ہے اس بند اچھے کلاس ہے اوہ اس دا پہلا دن پہلا میچ اور اس تو بعد پھر ماشاءاللہ جی سولہ ستارہ سال جس طرح سارے دنس رہے ہیں کہ بہت اس نے اچھی گیم کیتی ہے اور بہت ٹاپ تا پلیر رہا ساڑے دو چاکہ واسطے ساڑے کلاب واسطے ہے قبل فخر ہے جی ایزا بیٹس میں جڑی ہوں دو تین دین دی گیم چاہیا اس میچ تو پہلے جڑی اس میچ چیز جج کیتی سی ہے جس کی وجہ تو اس میں کیا سی کہ تو فاسٹ بالرز نو اچھا کہہ لیں گا اس طرح جی جڑا میں رہا سی ہوں کہ ذہن چاہیا کہ اس دی ہینڈ اینڈ آئی کنٹیکٹ وہ بہت اچھا ہے یعنی بیٹ سپیڈ اس دی بہت زیادہ ہے اور بال نو پک کرنے واسطے اس دی آکھ جڑی ہے نا وہ بہت زبردست ہے کہ ہینڈ اینڈ آئی کنٹ اپس چک کوڈینیشن ہے وہ اس دی بہت اچھا سی اور دوسری اس دی بہت وجہ دی جڑی کوالٹی سی پلیئرز سارے جڑے ان سانوں نے اس چیز دی سمجھ جائی اس وقت نہیں سی اتنا زیادہ پتا کہ جڑا چھوٹی لات کٹ کے کھیلے گا نا بیٹس میں وہ ہمیشہ بہت اچھا کھیلے گا اور اس دی کوالٹی سی کہ لات بہت زیادہ نیسی نکال دا ہے چھوٹی لات نال کھیلتا سی اور اس وقت اس دی جڑی ہے نا پک فاسٹ بالنگ نو پک کرنے دی سلا یہ زیادہ سی اور دوسری جڑی ہے نو میں کوالٹی حدو دیکھی سی بچ ان نال دے کھیلے نال دا سکتے ہیں یا مون خود دا سکتا ہے اے ورٹیکل بیٹ کھیلتا ہے جنو نہیں اچھا کہنے دے کہ جی سدہ بیٹ کراس بیٹ نہیں سی کھیلتا ہے وظاہر تو ان لگ دا ہوئے گا کہ جی اس نے لیکتے بڑے چیکیں مارے ہیں جو بھی سلسلہ کیتا ہے لیکن سٹریٹ بیٹ نال آیا ورٹیکل بیٹ نال یعنی جڑے ہو چلو سی تھوڑے جنو لائک ہیں جڑے پڑے لکھے ہو سمجھ لینگے کہ ورٹیکل اور ہارلیسنٹل بیٹ تا کی فرق ہے اے ورٹیکل بیٹ نال کھیلے نالا پلئر سی اور اس وجہ تو اس دی فاسٹ بالران دے خلاف کھیلے ہیں نا بہت اچھا کھیلے یعنی سی دی بیٹن کھلے نالا پلئر سی اور مون ہے مون اگر دیکھے نا ایک پلئر ہندہ سی عرشت صاحب اس پلئر بہت اچھی طرح جاندے ہونگے انٹرنیشنل ویچ مارٹن کرو ایک پلئر ہندہ سی ایسنو مون نو جڑا میں کھیل دا بڑی کلاسی میں تیک آنگا کپڑے توڑا دا پرانے مکتا ہی دنڈا ہندہ سی اچھا دیکھو اس گروپ دی وجہ تو ریحان جڑا کہہ رہے اسی کہ میں بڑا جی شرمیلہ ہیں شاہی ہیں تھوڑا جا میں شاید وائس میسیجز نہ کر سکا ہوں دیکھو ماشاءاللہ انتے جی اس نے سب تو زیادہ دیکھو دی پرسنیلٹی بھی سریعنال گروہم ہوئی ہے اور اللہ کرے جی ساڑا گروپ اسی طرح قائم دائم روے اور چالدہ روے مون بھائی دے بارے چاہی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکیشن ہوئی ہے سارے نے اپنے ایکسپیریسز اور اوڈینال اٹریکشن جدہ جدہ جتنا جتنا ہمیں ہویا ہے اوڈ سارے شیئر کر رہے ہیں دیکھو ایک جگہ دے میں کدھرے پڑھ رہا اسی کہ جڑا اسی قصدے بارے اچھا گمان کر دے ہیں اس دی اچھائی اس دے خاتے چھوی لکھی جان دی ہے تو جڑا وہ اچھا گمان کر دے اوڈے خاتے چھوی وہ چیز لکھی جان دی ہے کہ یار اس نے اس دے بارے چھوی اچھا گمان کیتا ہے اچھی گال کیتی ہے تو انشاءاللہ جی اس گروپ تو اسی بہت چیزیں سکھاں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چہور بہتری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں اپنی گفتگودہ آغاز جڑا ایک قرآن دی ایک آیت ہے سورة علی عمران آیت نمبر چھبیس تائیس وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا وَتُو ظِلُّ مَنْتَشَا بے شک اللہ ہی عزت دینے والا اور اللہ ہی زلت دینے والا ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے اس بعد میں اپنا یہ کمانگا کہ یہ دویچ نہ دا میری کوئی وٹائی ہے نہ ہی میرے دویچ چلو اللہ دی طرفوں ایک دین دی یہ ٹیلنٹ ہوں دا وہ اللہ نے اگر دیتا تے اوہ تو بعد اگر ایت دیکھا جائے کہ کس طرح زندگی تے پیچھ نکھا رہا یا گروم کی تی لائف ایون کرکٹ کرکٹ ایک ایسی میں سمجھ دا کہ گیم ہے کہ جیڑی صرف ایک چیز نہیں کہ تھوڑڈی گیم ہے اس طلابہ تھوڑڈی لائف سکیلز نوں بہت زیادہ امپروو کر دی ہے تھوڑڈی صبر تھوڑڈی بردائج تھوڑڈی اگریسیونیس تھوڑڈی غصہ ہر چیز نوں ایک خاص جہت لیجنڈی ہے سارے تو پہلے میں کہاں گا کہ سٹارٹ تو یقیناً میں کراتی بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سائن جی دی وجہ توں ہسی وڈے گراؤنڈ تک پہنچے اس طلابہ تھوڑا عرصہ ہی کھیلے سی پھر پڑن چلا گیا ویچ ویچ آنا جیس والے بھی آنا گراؤنڈ دی وجہ لازمی جانا اس طلابہ پہ رہی ہے کہ دوزار آٹھتے ویچ میں باقاعدہ تو اور تھے یعنی اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرکے نے اتھیا آ گیا سی اور اس طلابہ ہی زیادہ میں کرکٹ دن آل اٹیچ ہویا او دوزار آٹھتو لگ کے تو سی کہلو کہ دوزار گیارہ دوزار بارہ تک شدید قسم دی کرکٹ کھیلی اور انہی کی کھیلی کہ میں نو دو تیر ترہ دے شوق سی ایک تے میند اپنی ایڈیوکیشن دے کمپلیٹ ہونے تو بعد ایس ہی کہ میں اپنے آپ نونا فائننشلی ایمپروو کرنا اور او دے واس تھی کوئی حال سی چونکہ ایڈیوکیشن چاہیے سکھے سی کہ صرف پڑے لکھے انسان اپنی افٹی کر کے اگے جا سکتا اس طلابہ کو چوہ راستہ ہے کوئی نہیں سیکنڈ وان نے اس ہی کہ سارا دن میں پڑھانا منڈی ڈسٹک دے بچ بہت ہی کوئی ایسا ڈاکٹر ہوئے گا کہ جدے بچے انہیں نہیں پڑھایا گا کالیج تو بہت ہونے پڑھانا لیکن یہ کہ کرکٹ نے پراپر ٹائم دینا ایون میں یاد ہے کہ سارا دن اگر پڑھانا رات کرکٹ لازمی کھیلنی اور رات کس طرح کھیلنی کہ نائیم نے آجانا آبد نے آجانا سجاد بہت ہی پیارا چھوٹا پی وی دوست بھی انہوں نے کہنا کہ تر نگو سارا دن اگر رہن دے ایسی بایکٹ ہے اس لیے کہ میں تھوڑڑا نال جانا جتھے بھی توسی جانا آنا معیچ کھیلنی میں تھوڑڑا نال لازمی جانا اور روزی د کرکٹ کرنندہ ہوں دا سجاد مون بھائی میں لازمی جانا تھوڑڑا نال اور دیکھن روستے جانا میں بشاک نکلائے اور میں بشاک نہیں کھیل دا اسلام علیکم دوسرا نہیں بھئی آپ نے ذکر کیا وہ جکالیاں والے میچ کا میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات بڑی شدید بارش بھی آئی میچ وچ میں آبد اسی سجاد شاید اسی چار لوگیں بہت عالی ٹیم دی طرف ہوں انہوں نے آلی ساڑھا ایک میچ پہلے بھی ہو چکے اسی ونی کے تاریڈ وچ اور اور رات دے چار بجے میچ ہویا ایک سکو رہندا سی انہوں نے آخری اوڑ دوے جتنواز دیتے ایزا بولرمنہ نے تسی بولنگ دیتی بہت آلیان ہے کہ تسی کرو بول اور یقین کرو پہلیاں پانی پالناو بیٹ کر گے صرف چکے مارنے دے چکر پہلیاں چار بیٹ کیتی ہیں چکے مارنے دے چکر پھر دو بچارے کو لگی ہیں ایک لگی نہیں ایک آخری تھے وہ بیٹ ٹچ کیتا فیلڈر پھاڑ کے بھی لازندہ تھے آؤٹ ہو سکتا سی لیکن انہوں نے ایتھرو کی تھی میس ہو گے میچ اسی ہار گے لیکن میں نے یاد ہے کہ اس گراؤنڈ دے جتی ٹیم دے نڑے کوئی نہیں گیا ساری تھی ساری ٹیم اور تھے سارے تمائش آئی میں نے چوکے تھے مونڈیاں دے پھر ان لگ پہ یقین میں نے وہ میچ بھی یاد ہے جکالیاں جیدہ تو ذکر کتے ہیں آبد نال سی نسوار کھاندہ سی میں نے کہاں دا کہ آج راہ کے دے میں شکل شکل دے وچہ دو بارہ پہلے ہار دے چویں من guerre میں نے انہوں نے کہا اپنر جاؤں میں کہا میں اپنر نہیں جانا میں جانا گا ون ڈاؤن وہ پہلے آور دے ویچی آؤٹ ہو گیا پھر دوبارہ میں پہلے آور دی آخری پنجبی بال یا چوتھی بال یا آؤٹ ہو یا پنجبی بال یا چلا گیا نیکسٹ آور میرا یا دے ویچی ایس ہی کہ جیڑا ایک کور پاور پلی دا سی جنمہ میں وہ شکور بنے گا وہ ڈبل کنسیڈر ہوئے گا وہ ہی توسی بالجیدہ ذکر کر رہے ہو کہ وہ چھکے نہیں سکاندہ اور بڑا ہدا نام سی وہ پیسے لے کھیل رہا جی چار ہزار لے پانچ ہزار ہر میج دا لیندہ اس طرح اس طرح یہ وہ بڑیاں ہو دے بارچ چھے وہ گلامی مشہور سی اور میں نے بھی یاد ہے واقعی وہ تین چھکے میں انہوں لائے سی دو تے لگ سائیڈ دوتے بونڈری سی بہت دور سفیدے سی اور وہ سفیدے اندھوں دی باہر چھکے ایک پھر سٹیٹ تلایا وہ سفر دے بیچ میرے خیال غالباً ویس سکور بنایا سی وہ سبالر نو اور وہ چالیس کنسیڈر ہویا اور میچ یقین کرو سمی فائنل سی جتے بڑا یادگار میچ ہے اس طرح بھی بڑے الحمدللہ یادگار میچ ہے افضال اک دو دا ذکر کرے گا جدوائے گا ریلوے گراؤنڈ دے بیچ میں نے یاد ہے کلے آلی سائیڈ دی طرفوں میں گیا انہوں نے فانا فانا بالر سی فانا کوٹ دے نام تو مشہور سی اور آٹھ آور دے بیچ میں یاد ہے کہ میں ایک سو سترہ رنز کیتے میرا بڑا یادگار میچ سی ہو اس طلابہ سجاد نے ذکر کیتا ملکوال علی سائیڈ تھے بہت سارے ایسے میچے جڑے یادگار ہیں لیکن میں سمجھ دا کہ یہ دے بیچ میں نہیں ہوا تھے تک لہکے جان دے بیچ ساڈے سینئرز دا خاص طورتے حجی شہزاد صاحب دا کیونکہ زیادہ کرکٹ اسی انہوں نے نال کے لیے رسپیکٹ کیتی انہوں نے غصہ بھی کیتا انہوں نے سمجھایا بھی اور میں کہنا کہ آج سارا کوش انج یاد ہو رہا ہے کہ بلکل اسی واقعی گراؤنڈ دے بیچ بیٹھے ہیں بلکل سجاد صحیح کہہ رہے توسی دوسرا یاسر دے میں میسیجز پڑھے بلکہ سونے تے اسی میرے خیال دے بھی جدو دی ہو اسم بہلی ہے شاید کٹھی کرکٹ کے لیے اور اس وقت میں یہاں دے جیسے دے ذکر کیتا ہے یاسر نے کہ شاید اسی لڑوی پہندے سی کھیل دے بھی سی بلکل اسی ترہی ہے کہ ایک وری اسی ترہی ہی رن آؤٹ تو کوئی چگڑا ہو گیا وکٹ اسی بلکل نمیاں وکٹان لیاں پیسے پوسے کٹھے کرکے بیٹھ لیا گیند لئی سارا کچھ لیکن غصہ انہا شدید آیا کہ اس لینا وہ بیٹھ بھی توڑ دیتا وکٹس بھی سیٹ دیتی ہیں بالز بھی جڑے نا کمادہ کمودنے سیٹ دیتے ہیں کار آکے میں نو پسینہ آگیا انہا شدید غصہ تو بعد کہ یار میں کی کی تھا میں انہا بیوکوف انسان ہے کہ میں مطلب کھیل دے واستے اپنے آپ نے انہا آوازار کیتا کھیل دے ریفریشمنٹ ہے یعنی زین نہیں توڑتے بندے انہوں فریش کر دیئے تھے ہسی انہیں پریشان ہو گئے شام ٹائم پھر وہ ہی پیسے کٹھے کر کے دوبارہ گیند بیٹھ لیا آکے دوبارہ کرکٹ کھیلنے شروع کر دیتی یعنی اس حد تک بھی غصہ کر کے اور لڑائی دے انہا کی میار سی کہ شام ٹائم پھر کرکٹ لازمی ہونی ہے یاسر دا جیسے دن دن آئے گا میں ایدیاں کوالیٹیز دے سانگا ہے ڈیفینیٹلی ہار بندے دا جیس طرح بھاجی صاحب نے سیلیکٹ کی تھا وہ دے بیچ بہت ساریاں کوالیٹیز ہی کہ ایدی وجہ تو میں پلیئر بنیا یا یاسر نے میں نو سکھایا کہ یار تو ایتھو گلتی کر دا ہے تو اے کرنا ایس طرح کریا کر بہت ساریاں چیزیں انہیں بھی سکھائیاں نائیم اے دا میں نو یاد ہے کہ اسی میں سب تو زیادہ کرکٹ اگر کٹھے اسی بیج وچ کھلی ہے نا تو میں نائیم نہیں کھلی ہے کیونکہ اے دا میں نو یاد ہے کہ پیک ٹائم شاید پہلے تھوڑا ہے اسی لیکن پھر اس تو بات زیادہ کرکٹ اسی کٹھے ہی کھلی ہے اور وہ دے وچھ بھی نائیم دا اے کردار ہوں دا سی کہ اے نے ڈیپینڈنٹ بیٹنگ تے میرے تے کرنا تے بالنگ دے وچھ میں اے دیپینڈ کرنا گیا اور اے نے جے بالنگ اچھی کر گیا نا تے فیر اسی انشاءاللہ کوئی بھی سائیڈ آج وے دنیا دی اسی کو ہار نہیں سکتے ریان دا کردار ہو دے وچھ ہے سجاد دا کردار ہے ڈیفنیٹلی اے ہی ساڑا گروپ سی پاجی بشارت بہت آؤٹسٹینڈنگ کھیل دے رہے اے فیر اس طلابہ یاسر دی کوالیٹی اندی سی کہ ان میں جس طرح سمجھانا ہی نہیں کرنا ہوں جی بلکل میں نو یاد ہے کہ میں یاسر نو کہنا نا یاسر تو وہ تھے سنگل کرنی ہے تو یاسر نے بیشاک چھکیڑی بالوی انہ دینے سنگل کرنی ہے جیتھو ہے نو کہنا نا یاسر چھکیڑ لانا انہیں لا دینے بارال اپنے اپنے ٹائم تے انشاءاللہ سرور ڈسکیشن ہوئے گی بہت سارے مچز ہے میرے طلابہ باقی دوستانو یاد ہے سارے دسکس کریں گے پھر انشاءاللہ جی ہزار پیالی کونٹی جاری ہے نا یاد ہے دوپیر علی بین ہزار پاکستان سے بلکل یاد ہے جناب اور یہ بھی یاد ہے کہ میں چار سال بہت بیٹل آیا وہ بھی نعیم نے فورس کی تک کہ یار تو آت سہی نا اکری دیکھی اسلام علیکم جی سارے سینئر جونئرز اور میرے جڑے کولیگ رہے انہوں نے میرا اسلام نئیم بھائی دی دسکشن سونی ریان دی دسکشن سونی چھوٹے نئیم دی دسکشن سونی یا سر راہت حاجی صاحب حاجی امران صاحب جن نے آن دی دسکشن سونی یقین کرو کہ میں اس کابل تھے کوئی نہیں لیکن پھر بھی بڑا اچھا لگا آئیتا دن تے اینج سی کے بلکل آج اینجی ریاں میں جس طرح گراؤنڈ دے بچی سی اور بہت سارے ایسے محجز جڑے میں نے پول چکے سی سجاد نے یاد کرائے یا نئیم نے یاد کروائے یا ایون ریحان نے یاد کروائے ڈیفینیٹلی ایک ہسٹری جڑی ہے نا ساری ایک ریکٹ دی اور ایک ریکال ہو گئی پھر ساڑے دور دے بچ زیادہ ٹرینڈ ہے ہی سی کاؤنٹی دا یا ٹورنمنٹس دا میں نے ہی لوگ اسے مطلب جدو گیم امپروو ہو گئی بہت اچھی ہو گئی ایون کہ میں بندے نو کھڑا کر کے داس دن دا سی کہ میں تنو انہیں چکے مار داں گا ایک کابل دے بچ اور میں یقین کرو کہ وہ مار بھی دن دا سی یعنی آئی سائیڈ ہے نہیں اچھی سی دوسرا تو اٹی کال بلکل ٹھیک ہے نہیں بھائی کہ میں کدی بھی لطف ودا کے دینی سی کھے لیا میں بلکل وکڑ دے نال کھڑا ہو جاندہ سی اور ہینڈ اور آئی کوارڈینیشن بلکل تو اٹی رائٹ پک ہے کہ تو سئی گیس کی تا اور وہ دے بچ اگر میں نے آئی ڈیا ہو جاندہ سی نے بال پچھے ہے تو پھر میں ہلکی جی ہاف لگ اگے کرنی ہے اور میں لگ سائیڈ تک ہم جانا ورنہ جے فرنٹ تے آگئی ہے تو میں پیر اتھا ہی رکھنا اگے کرنی نہیں اور اے وی میں نے صرف میرا ایک دو سی شاہد شاہد اسی جان دیا وہ شاہد اسلم دا کزن ہندہ سی وہ نے میں نے یہ ٹیکنیک دے سی کہندہ ہے کہ جو لگ دے کھیلنا ہوئے نا اور سپیڈ سٹار ہوئے تو سی صرف اے کرو کہ لگ تھوڑی جی اگے کر لو آٹومیٹیکلی تو اٹھا سٹیٹ بیٹ ورٹیکل بیٹ اور لگ سائیڈ تے تو سی چھکا مار لوگ ہے لگ سائیڈ تے میں نے کھیلنا ہونے سکھایا سی فرنٹ تے میری اپنی پی ایک اچھی سی باقی بڑیاں سینگ یادا ہیں گراؤنڈ دے حوالے نار پھر ڈسٹرکٹ دے وچ بہت سارے جگہ دے جا کے کھیلن دے حوالے نار آمر واسو دا لڑکا سی وہ ہر ویلی پیچھے پہ آ رہنا باقی ریحان ہے انہیں میرا ٹراؤزر اور جوتے نالا جانے میں نے انہیں ایکیڈمی تو جا کے منتہ تر لے یار آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا گیڈمی سکپ کرنی ہوتے جا کے پھر میچز کھیلنے ایک میچ میں بڑا اچھی طرح سے یاد ہے ریحانتے ہون سو گیا ہونا بہت لیٹ ہو گیا نائیم نو یاد ہونا چھوٹے نائیم نو ساڑھی گراؤنڈ دے وچا کے کاؤنٹی کھیلے ایک ہزار بے دی کاؤنٹی لائی ہونا نے سٹیڈیم دے لڑکے سی وہ اسی جیت لئی لیکن وہ چیلنج کر گئے کہ تسی ساڑھے گول تسی اپنے گراؤنڈ جیت جان دے ہو کہ ساڑھے گراؤنڈ چاہو تو پھر اسی تو آنڈا پانچ بانچ ہزار دی کاؤنٹی لائنی نائی میں موٹیویٹ ہو جاندہ سی فوراں کوئی بھی پیسے دی گل کردہ سی نا اے کاؤنٹی دے والہ نار تے خیر ساری موٹیویٹ ہو جاندہ سی لیکن اے اسرار کرن شروع کردہ دے نائی نہیں ہونے کھیلنے کھیلنے یہ چیلنج ہو گیا ساتھ نائنج ہو گیا یہ میں اکیڈمی تو میں گڑی باہر کھڑی کی تھی گڑی دے وچی میں اپنا ڈریس چینج کیتا جا کے کھیلنے شروع کر دیتا او کوئی انہوں نے اچھا خاصا ٹارگٹ دیتا چھے اوار دے وچی چوراسی یا ستاسی دا او بڑے خوش مریان میں نائی میں پوچھا میں کہہ کاؤنٹی کنے دی لگی کہ اندھا چیڑی انہوں نے نگل کتی سی انہیں دیئے میں کہہ چلو ٹھیک ہے اس چھے اوار دا میں ایسی شاید ایسی پانچ اوار دے وچی نو ستاسی اوٹھاسی رنس چیز کر دیتا اور سٹیڈیم دے وچی لگ سائیڈ دے وچی انہوں نے بانٹری سی جتھے وہ بنے ہیں انہوں نے دا نا سٹینڈز بنے ہیں وہ دے اوپر چھت بنے ہیں وہ دے اوپر چھتے چھکے انہوں نے لائے یعنی وہ ایسی میج پانچ اوار دے وچی وین کر لیا وہ باچ پتہ لگا جی وہ پانچے زاردیت کوئی نہیں انہوں نے زاردی کونٹی لائی سی بڑی فی روتے بھی شکل ہویا میں کہ یار توسی امی میرا اوتھو زائر مون پیسے دا میں اچھنی میں موٹیویٹ کرے گا نا میرا پیسے دا میں اچھنال کنسرن ہے مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بیٹسمنٹ انہوں چیلنج کردہ ہے کہ میں تینی ٹاپ آرہاں گا یا چار پاما گا تو وہ فر مارے تے مارے کے اس طرح ایتھوئے توسی اپنی بیلٹی دینی ہے نا اپنی قوالٹی دینی ہے فر وہ مار کے جاوے کے در کہ لے کہ جنو کسی نے نہیں آتھ پانا انہوں آتھ پانا جڑا ہے اسنو ہی پھر پاور کہنے دینے نا یا انہوں تسی گیم کہہ سکتے ہو میرا مندنا یہ ہے کہ تکڑا بندہ جڑا ہو تو انہوں تڑے فیس دے اوپر کہہ جائے تو پھر تسی انہوں پھڑیا نی ہے تو پھر اس دا مزہ نی ہے پیسہ ڈزن میٹر ہے یار پیسہ پڑا ہوئے لکھ ہوئے دنس ہوئے میں ساری عمر ایس آب رکھیا میرا ہونوی ہے پاکی اپنا مبین اسلام خصوصاً آج جو انہوں دا دن سی اس گروپ دے بچ تے انہوں دا کل بھی خاص ذکر ہویا آج بھی انشاءاللہ انہوں دا ذکر کرانگے کہ کمال پلیئر سے گئے دے جو کوئی شک نہیں اس طرح کے میں کل بھی ذکر کیتا ہے کہ نہیں میں اتنا جڑا اس وقت ٹیلنٹ دیکھیا تے سمجھے نیم بھی جاندہ ہے سب ہم عمر جڑنے بھی اسی کٹھے کھلنے ہیں سب جاندے سی کہ اے بچے جی کی قابلیت ہے سب ہی جاندے ہوں دے سی کہ انہیں کیسا گوں پرفارم کرنا تے ادھے بارے چے کہ میں دیکھے کہ جاندہ دے دند گینے ہوں دے میں غلط ہے یا صحیح ہے تے اتقریبا ہر بندہ جا جکار لندہ سی جڑا گیم نو سمجھ دا شکریہ جاندہ موسیقا 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 موسیقا